آپ کو بتاتے چلیں تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ مریم نواز کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ان کی گاڑی کا شیشہ ٹوٹا تھا اس حوالے سے انہوں نے ٹویٹ کیا یہ دیکھیں میری گاڑی پہ پتھراؤ کر کے پولیس نے میری گاڑی کا شیشہ ٹوٹ دیا اور یہ ایک بولٹ پروف گاڑی ہے جس کا شیشہ ٹوٹ دیا ہے یہ پولیس پتھراؤ کر رہی ہے شیلنگ کر رہی ہے نائب کے آفیس کے آگے سے کارکنوں کو منتشر کرنے کے لیے یہ دیکھیں یہ شیشہ ٹوٹا ہے میری گاڑی کا یہ دیکھیں بھئی اگر آپ اتنا ڈرتے ہیں مسلم لیگ نون سے آپ اتنا ڈرتے ہیں نواز شریف سے آپ اتنا ڈرتے ہیں مریم نواز سے تو پھر آپ مریم نواز کو بلاتے کیوں ہیں جب اتنا خوف ہے تو بلاتے کیوں ہوں اور اگر بلاتے ہو تو حوصلہ رکھو جگر رکھو یہ دیکھیں میری گاڑی پہ پتھراؤ کر کے پولیس نے میری گاڑی کا شیشہ توڑ دیا ہے اور یہ ایک بولٹ پروف گاڑی ہے جس کا شیشہ توڑ دیا ہے یہ پولیس پتھراؤ کر رہی ہے شیلنگ کر رہی ہے نائب کے آفیس کے آگے سے کارکنوں کو منتشر کرنے کے لیے یہ دیکھیں یہ شیشہ ٹوٹا ہے میری گاڑی کا بھئی اگر آپ اتنا ڈرتے ہیں مسلم لیگ نون سے آپ اتنا ڈرتے ہیں نواز شریف سے آپ اتنا ڈرتے ہیں مریم نواز سے تو پھر آپ مریم نواز کو بلاتے کیوں ہیں جب اتنا خوف ہے تو بلاتے کیوں ہوں اور اگر بلاتے ہو تو حوصلہ رکھو جگر رکھو یہ دیکھیں میری گاڑی پہ پتھراؤ کر کے پولیس نے میری گاڑی کا شیشہ توڑ دیا ہے اور یہ ایک بولیٹ پروف گاڑی ہے جس کا شیشہ توڑ دیا ہے یہ پولیس پتھراؤ کر رہی ہے شیلنگ کر رہی ہے نائب کے آفیس کے آگے سے کارکنوں کو منتشر کرنے کے لیے یہ دیکھیں یہ شیشہ ٹوٹا ہے میری گاڑی کا بھئی اگر آپ اتنا ڈرتے ہیں مسلم لیگ نون سے آپ اتنا ڈرتے ہیں نواز شریف سے آپ اتنا ڈرتے ہیں مریم نواز سے تو پھر آپ مریم نواز کو بلاتے کیوں ہیں جب اتنا خوف ہے تو بلاتے کیوں ہوں اور اگر بلاتے ہو تو حوصلہ رکھو جگر رکھو مریم نواز کی یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے جو کہ انہوں نے اپنے ٹوٹر ہینل پر شیئر کی ہے جس کو ان کا کہنا وہ دکھا رہی ہے کہ ان کی گاڑی کا شیشہ ٹوٹا ہوا ہے اور ان کی جانت سے یہ بھی کہا گیا کہ پولیس نے پتھراؤ کیا ہے شیلنگ کی ہے تاکہ کارکنان جو ہیں وہ منتشر کریں اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر بلاتے ہی ہو تو پھر حوصلہ رکھو اور اگر اتنا ہی ڈر ہے تو بلاتے ہی کیوں ہوں اگر ڈرتے ہو میاں نواز شریف سے اور انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون سے ڈرتے ہو اور مریم نواز سے ڈرتے ہو تو آپ کو بلانا ہی نہیں چاہیے اور اگر بلانا ہی لیا ہے تو پھر اس طرح کے حالات کشیدہ کیوں کر رہے ہو مریم نواز کا کیا کہنا تھا یہ ایک بار پھر سے آپ کو سنواتے ہیں یہ دیکھیں میری گاڑی پہ پتھراؤ کر کے پولیس نے میری گاڑی کا شیشہ توڑ دیا ہے اور یہ ایک بولیٹ پروف گاڑی ہے جس کا شیشہ توڑ دیا ہے یہ پولیس پتھراؤ کر رہی ہے شیلنگ کر رہی ہے نائب کے آفیس کے آگے سے کارکنان کو منتشر کرنے کی لیے یہ دیکھیں یہ شیشہ ٹوٹائے میری گاڑی کا یہ دیکھیں بھئی اگر آپ اتنا ڈرتے ہیں مسلم لیگ نون سے آپ اتنا ڈرتے ہیں نواز شریف سے آپ اتنا ڈرتے ہیں مریم نواز سے تو پھر آپ مریم نواز کو بلاتے کیوں ہیں جب اتنا خوف ہے تو بلاتے کیوں ہوں اور اگر بلاتے ہو تو حوصلہ رکھو جگر رکھو یہ دیکھیں میری گاڑی پہ پتھراؤ کر کے پولیس نے میری گاڑی کا شیشہ توڑ دیا ہے اور یہ ایک بولٹ پروف گاڑی ہے جس کا شیشہ توڑ دیا ہے یہ پولیس پتھراؤ کر رہی ہے شیلنگ کر رہی ہے نائب کے آفیس کے آگے سے کارکنان کو منتشر کرنے کی لیے یہ دیکھیں یہ شیشہ ٹوٹائے میری گاڑی کا یہ دیکھیں بھئی اگر آپ اتنا ڈرتے ہیں مسلم لیگ نون سے آپ اتنا ڈرتے ہیں نواز شریف سے آپ اتنا ڈرتے ہیں مریم نواز سے تو پھر آپ مریم نواز کو بلاتے کیوں ہیں جب اتنا خوف ہے تو بلاتے کیوں ہوں اور اگر بلاتے ہو تو حوصلہ رکھو جگر رکھو یہ دیکھیں میری گاڑی پہ پتھراؤ کر کے پولیس نے میری گاڑی کا شیشہ توڑ دیا ہے اور یہ ایک بولٹ پروف گاڑی ہے جس کا شیشہ توڑ دیا ہے یہ پولیس پتھراؤ کر رہی ہے شیلنگ کر رہی ہے نائب کے آفیس کے آگے سے کارکنان کو منتشر کرنے کی لیے یہ دیکھیں یہ شیشہ ٹوٹائے میری گاڑی کا یہ دیکھیں مریم نواز نے ٹویٹر پر یہ ویڈیو شیئر کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پولیس نے پتھراؤ کر کے میری گاڑی کا شیشہ توڑ دیا یہ سب کارکنان کو منتشر کرنے کی وجہ سے کیا گیا انہوں نے کہا کہ اتنا ڈرتے ہو نون لیگ سے نواز شریف سے مریم نواز سے تو بلاتے کیوں ہوں اگر بلاتے ہو تو حوصلہ رکھو جگر رکھو کارکنان کی جانب سے بھی پتھراؤ کیا گیا تھا پولیس نے بھی پتھراؤ کیا آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی جس کی وجہ سے مریم نواز کی جو گاڑی ہے اس کا شیشہ ٹوٹا تھا اس حوالے سے مریم نواز نے ٹویٹر پر یہ اپنا ویڈیو پیغام ریکارڈ کر کے شیئر کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پولیس نے پتھراؤ کر کے میری گاڑی کا شیشہ ٹوڑا ہے کارکنوں کو منتشیر کرنے کی وجہ سے یہ کیا گیا پتھراؤ انہوں نے کہا کہ اتنا ڈرتے ہو نون لیگ سے نواز شریف سے مریم نواز سے تو بلاتے کیوں ہو اگر بلاتے ہو تو حوصلہ رکھو جگر رکھو آپ کو بتائیں کہ مریم نواز کو آج نیب لاہور میں اطلب کیا گیا تھا اور اب صورتحال یہ ہے کہ پیشی جو ہے وہ منسوخ ہو گئی ہے اور مریم نواز جو ہے وہ روانہ ہو گئی ہے اور روانگی سے پہلے انہوں نے یہ اپنے ٹوٹر ہینڈل پر یہ ویڈیو شیئر کی ہے جس میں وہ دکھا رہی ہے کہ ان کی گاڑی کا شیشہ ٹوٹا ہے اور وہ خود بھی بتا رہی ہے کہ پولیس کے جانب سے پتھراؤ کیا گیا اور شیشہ ان کی گاڑی کا توڑا گیا ہے جسٹ کارکنان کو مستحل کرنے کے لیے